موجودہ حکومت کی پولیسیاں عبام دشمن ہیں اس کٹ پتلے حکومت نے ایک گھر نہیں بنایا ایک سال میں روزگار چھینہ گیا لاکھوں گھر گرائے گئے سازشوں کے باوجود ترقیاتی منصوبیں مکمل کریں گے بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب وزیراعظم نے عبام کی چیخیں نکلوا دی آج مہنگائی کی شرعہ انیس فیصد تک پہنچ گئی ہے وہ کہتے ہیں سکون بھی اب قبر میں ہے وزیراعظم مراد علی شاہ کی حکومت پر تنکی کہا واقعی گھبرانا نہیں بلاول بھٹو آپ کو ان سے نجات دلائے گا جو قبر ہمارے لئے کھو دی گئی خود اس میں گر گئے مافیا ملک کو پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے ایلیٹ کلاس خود کو قانون سے بالا سمجھتی ہے میرا ویجن ملک کو حقیقی جمہوری ریاست بنانا ہے آنے والے دنوں میں غربت کم ہوگی وزیراعظم کا ملاجیہ میں تقریب سے خطاب کہا بدقسمتی سے ہم اپنی درست لائن سے ہٹ گئے ہر روز پاکستان کی عوام سے دو عرب رپیہ لوٹا جا رہا ہے کوئی جو بیدار ہے کون لوٹ رہا ہے آٹا اور جینی سستی کر دیں جو عوام کا عوام کا مطلب لیں تو لے سکتے ہیں کون کھا رہا ہے یہ سب جانتے ہیں یہ ای ٹی ایم کھا رہی ہے یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ای ٹی ایم کھا گئے ہیں یہ چوروں کی حکومت ہے یہ لوٹ رہے ہیں ملک کو عوام کو لوٹ رہے ہیں اور آپ مہگائی دیکھ لیں چوبیس فیصد مہگائی بڑی ہے جنوری کے مہینے میں کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے شاہر خاکانہ باسی کے حکومت پر لفظیوار کہتے ہیں حکومت ناکام ہو گئی ہر روز عوام کے دو عرب روپے لوٹے جا رہے ہیں عوام کا پیسہ ای ٹی ایم کھا گئی لوگوں نے تبدیلی کے اثرات دیکھ لیے سابق وزیراعظم کے جوڈیشل ڈیمان میں 21 فروری تک توسیر 5 فوری تک دیو جوڈیشل سے مہنے میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کی قرارداد قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منصور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مضمت فخر امام نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ سید علی گلانی میر بائی زمر فاروق سمیت پھریت قیادت اور عوام کو قید میں رکھا گیا ہے پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا کشمیر پر حکومت اور اپوزیشن یک زبان فواد چوتری بولے بھارت کے وزیراعظم شدت پسند ہیں شیری مزاری کہتی ہیں بھارت کا اصل چہرہ سامنے لانا حکومت کی بڑی کامیابی ہے خورم دستگیر نے کہا بھارتی اقدامات سے انسانیت کام کئی مقبوضہ کشمیر میں ستائیس سال قید رہنے والے ڈاکٹر کاسیم اور گیارہ سال قید رہنے والی آسی اندرابی کے بیٹے احمد بن کاسیم کی قومی سملی کے اجلاس میں شرکت سپیکر اسد کیسر اور ارکان کی جانب سے ڈسک بجا کر استقبال کشمیر بنے گا پاکستان کراچی سے خیبر تک کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے لیے رہے گیا قومی پرچم اٹھائے مظاہرین کے کشمیر کی آزادی کے لیے نہ رہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلموں سے تمجاری وادی میں کرفیو کو ایک سو تراثی روز ہو گئے مارکیچوں اور تعلیمی داروں کو تعلی سڑکیں سنسان شدید سردی میابام گھروں میں محسوس ہم کشمیر کی حاطر جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں کشمیر ہماری جان ہے کیونکہ کشمیر بنے گا پاکستان دودھ بھی دیں گے کھیر بھی دیں گے کشمیر بھی لیں گے چیر بھی دیں گے دارانی جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی کشمیر بنے گا پاکستان پانچ فروری کشمیروں کے ساتھ یقجہتی منانے کا اعلان کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان پانچ فروری مظلوم و نحتے کشمیریوں سے یقجہتی کا دن پاکستان بھارت کا گھنونہ چہرہ دنیا کو دکھائے گا آپ بھی کشمیریوں کی آواز بنے ہم آپ کا پیغام پوری دنیا کو دکھائیں گے ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر I want to say how sad I was that I could not attend the conference in Kalalampar in the middle of December and unfortunately our friends who are very close to Pakistan as well I felt that somehow the conference was was going to divide the UMA and it was clearly a misconception because that was not the purpose of the conference مزیراعظم کا کہنا ہے کہ ملاجیہ میں مسلم سربراہ کانفرنس میں شرکت نہ کرنے پر افسوس ہے اگلی مسلم سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے ملاجیہ کے منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے کشمیریوں کی حماد کرنے پر بھارت کے ہاتھوں ملاجیہ کا جو نقصان ہوا پاکستان اس کا ازالہ کرے گا ملاجیہ کا شرکت کر لیکن آرمی چیر سے امریکی ان صداد پولیو ٹیم کے وفت کی ملاقات پاکستان میں صحت ایامہ اور ان صداد پولیو کے امور پر بات چیت کی گئی عوام کو مہنگائے کے چھٹکے گھی اور کوکنگ آل کی قیمت میں مزید اضافہ اوپن مارکیٹ میں درجہ اول کا گھی 20 روپے مہنگا ہو کر 256 روپے فی کلو ہو گیا یوٹیلیٹی سٹور پر گھی کی قیمت 29 روپے فی کلو بڑھا دی گئی 245 روپے میں فروغ آئل 49 روپے مہنگا ہو کر 228 روپے فی لیچر میں فروغ کرونا کے تابر توڑ حملے جاری چین میں محلک بارس سے ہلاکتوں کی تعداد 426 ہو گئی بارس سے متاثرہ فراد کی تعداد 17000 تک پہنچ گئی 200 فراد کی حالت نشویشناک کراچی گلشن اقبال میں ایک بار پھر پانی کی پائپ لائن بھٹ گئی یونیورسٹی روڈ پر پانی ہی پانی ٹرافیک کی روانی ہوتا سر لاہور میں آوارہ کتوں کے حملے مزید 92 شہریوں کو کٹ لیا 35 روز میں متاثرین کی تعداد 2000 ہو گئی زلع انتظامی آوارہ کتوں کو مارنے میں ناکام لاہور فیصل آباد سمیر پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سردی بڑھ گئی کراچی میں سکھ سویرے بادر برس پڑے بلائی علاقوں میں برف ببر مری میں برف باری سیاہوں کی موچ موچ دیا اور معروف نوول نگار بانو گدسیہ کی آج تیسری برسی متعدد نوول لکھی راجہ گز اور عمر بیل نے شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا حلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا عوام کو مہنگائے کے جھٹکے گھی اور کوکنگ آل کی قیمت میں مزید اضافہ اوپن مارکیٹ میں درجہ اول کا گھی 20 روپے مہنگا ہو کر 256 روپے فی کلو ہو گیا یوٹیلیٹی سٹور پر گھی کی قیمت 29 روپے فی کلو بڑھا دی گئی 245 روپے میں فروغ آئل 49 روپے مہنگا ہو کر 228 روپے فی لیچر میں فروغ مورونا کے تابر توڑ حملے جاری چین میں محلق بارس سے ہلاکتوں کی تعداد 426 ہو گئی بارس سے متاثرہ فراد کی تعداد 17000 تک پہنچ گئی 200 فراد کی حالت تشویشنا کراچی گلشن ایک بار میں ایک بار پھر پانی کی پائپ لائن بھٹ گئی یونیورسٹی روڈ پر پانی ہی پانی ٹرافک کی روانی ہوتا سر لاہور میں عوارہ کتوں کے حملے مزید 92 شہریوں کو کاٹ لیا 35 روز میں متاثرین کی تعداد 2000 ہو گئی زلہ انتظامی عوارہ کتوں کو مارنے میں ناکام لاہور فیصل آباد سمیر پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سردی بڑھ گئی کراچی میں سکھ سویرے بادل برس پڑے بلائی علاقوں میں برف ہی برف مری میں برف باری سیاہوں کی موچ موچ دیا اور ماروف نوول نگار بانو گدسیا کی آج تیسری برسی متعدد نوول لکھی راجہ گز اور عمر بیل نے شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا حلال امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نواز آگیا